موسیقی 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 وہاں بنا لوٹ بھی آئے کے وہاں بنا سارت بھی آئے کے ارلے دنیا والوں کا اتنا در اے جسég الل cercle کپاہ گھایا کیا وہ Armor سے بڑا کوئی قدائی تو سکتا ہے کیا وہ لڑکی والے ہیں کیا وہetta کوئی ق 살아سک он سکتا ہے کیا اسے بڑا کوئی غنصق ہو سکتا ہے کیا اسے بڑا کوئی سے Marshall نہیں سکتا ہے آج یہاں دنیا بڑی داریں لو بڑائی قدائی ہے اگر لڑکی والے ہیں نا تو وہ لڑکے والوں سے ڈر رہے ہیں اور جو لڑکے والے ہیں وہ لڑکی کے اثر والوں سے ڈر رہے ہیں ہر کوئی کسی سے ڈر رہا ہے کہ ڈرنے درانے کا اگر دیل ہے تو وہ ملیق سے ڈر رہا ہے اس لیے کہ کسی ایسا جملہ ڈر نکل جائے کہ میری کے جیو کا نظرانہ بد ہو جائے اُستاح دنے 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 در رہا ہے ایک دنیا نے یہاں نہ ہو کہ کوئی دل آتاری والا جملہ نکل جائے اور شاگر تو روز جائے ملہ رومی فرماتے ہیں کہ یہ تو سب باک کی جیزیں ہیں لیکن ایک اولاد ایک اولاد جس سے ماں باپ جر رہے ہیں ماں باپ کنی اولاد سے ڈر رہے ہیں ویڈر کریم نے فرمایا کہ درنے جرانے کا جب تک تم دنیا والوں سے ڈرتے ہوگے اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ڈرتے ہی ہوگے پھر چاہے کنی ترقی کر لینا چار چار فرمے چلا لینا چار پانچویں دن کوچھی ملا لینا کتنی گاڑیاں فرید لینا جب پھرم کی طرف چلو گے نا جب چاہے چار ملیاں گاڑی برمیٹ ہو گئے تو پہلے چاہت کا سطرہ ہوگا اس لیے انہوں نے فرمایا اگر دنیا والے سے ڈر ہو گئے تو قیامت تک ڈرتے ہو گے اللہ سے ڈرتے ہو کر دو تو پھر کیا ہوگا میرے قریب نے فرمایا اللہ سالی مکروں کا بہت ترے دل سے نکال دو اللہ سے ڈرتے ہو کر دو اور پھر کیا تو قرآن نے کہا مکام احبی جنکال سرم کا بازہ ہے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے دعا تھا میرے بھائی اللہ اکسے ڈر ہو ہم دنیا والے سے ڈر رہے ہیں ہمارا ہر کام اگر ہم تو کسی کی باپ کی جنات میں محشن کر رہے ہیں نا تو سباب حاجن کرنا مقصد نہیں ہے صحیح جب ہم جاتے ہیں جناتہ میں نا تو پہلے اس کے وارثیں بھی اثر ہوتی ہے کہ دیکھ لیں کہ پھلا حاجنی بھی آئی تھے میرے بیٹے کے دفن میں پھلا حاجنی بھی آئی تھے پھلا لسیدان بھی میرے باپ کے نظام نمازی جناتہ میں شرکت کی کی اس لیے مطلب کو بلانا ہے اور یہ سارے جو کام کر رہے ہیں نا صرف یہ کہ لوگوں کو دیکھ کر رہے ہیں اور معاشرے کی بربادی کا سبب بھی ہے اگر ہم کسی کے یہاں پاتہ میں شرکت کر رہے ہیں تو اسی کے یہاں شرکت کر رہے ہیں جو ہمارے یہاں آ رہا ہے ہم آگر کسی سے مصافحہ کر رہے ہیں تب ہی کر رہے ہیں جب وہ ہم سے مصافحہ کر رہا ہے ہم کسی کے پاس کے جناتہ میں شرکت کر رہے ہیں تب ہی کر رہے ہیں جب کوئی ہمارے پاس یا نمازی جناتہ میں شرکت کر رہے ہیں اب ذرا سوچیں تو حدی نیت ہوئی کیا لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے نماز جنازہ کو ادا کیا اللہ اسے دو کراس کے برابر سباب اتا کرے گا اور ایک کراس کیا ہے ایک اہت پہال ایک اہت پہال کا وزن کیا ہے لمبائی چوڑائی کیا ہے جو بچہ جنا نام حج کے لیے جاتے ہیں ان سے تحریفاً چودہ کلومیٹر لمبائی ہے چودہ یا پندرہ کلومیٹر اگر جس نے نماز جنازہ ادا کی اللہ اسے دو تیس کلومیٹر کے برابر سباب اتا کرے گا لیکن یہ ہوگا تو ایسے عامال کے برد مطالق آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ ایسے عامال کل قیامت میں موپے اٹھا کے مارک لیتا ہے اللہ فرمائے گا اس تیری سباب کی نیت گا تھی تو آج ہی جی کو چہرہ دکھانے کے لیے گیا تھا تو تو رشتہ داروں کو چہرہ دکھانے کے لیے گیا تھا یہ من دیکھے کہ جس نے ہمارے باپ کے جنازہ میں شکر کر دی تو ہم کرے تھے نہیں اس نیت سے حال کرنا ہو ہمیں تو سباب لینا ہے ہمانے تو یہ ہے کہ دامن میں دیکھیوں کی کمی ہے اگر ہم کسی سے مسافہ دوسرا ہم سے مسافہ نہیں کرنا ہے کوئی بات نہیں ہمیں تو یہ ہے کہ بناہوں کو دھارنا ہے اس لیے کہ جھوٹا میں جھوٹا ہوں آج آج سکتے ہیں لیکن میرے قرین کی حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتا